سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زمین پر پہلے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے یا گھٹنوں کو رکھنا چاہیے تو اس فصولے میں دیکھئے دو حدیثیں ملتی ہیں ایک وائر ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے جو ابو داود ویزی نسائی وغیرہ میں ہے کہ اس کے الفاظ ہے رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے آپ پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے ہیں جیسے کہ عام طور سے عمل ہوتا ہے چنانچہ امام حنیفہ امام شافعی امام احمل ان تمام کے نزدیک یہی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھا جائے بلکہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ اکثر اہل علم کی یہی رائے ہیں کہ پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے پھر ہاتھوں کو رکھا جائے اور اوپر وقت وقت پہلے ہاتھوں کو اٹھایا جائے پھر اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھایا جائے البتہ ایک دوسری روایت ہے جو خدہ و دعوت ترمیزی نسائی میں ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو ایسا سجدہ نہ کرو جیسے کہ اونٹ سجدہ کرتا ہے یعنی اونٹ جب بیٹھنے جاتا ہے تب کیسا بیٹھتا ہے اونٹ جو ہے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے آگے کے دونوں پیر اس کے ہاتھ کے درجے میں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے پھر اس کے بعد پیچھے کے پیر کو رکھتا ہے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ پہلے ہاتھوں کو رکھنا ہے پھر اس کے بعد گھٹنوں کو رکھنا ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے تو اسی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھنا ہے پھر گھٹنوں کو رکھنا ہے لیکن امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ نہیں پہلے گھٹنوں کو رکھیں گے پھر اس کے بعد ہاتھ کو رکھیں گے البتہ اگر کسی کو عذر ہے کوئی مجبوری ہے کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو پھر وہ اس دوسری حدیث پر عمل کر سکتا ہے جس میں پہلے ہاتھ رکھنے کی بات کہیں گئی ہے بعد میں گھٹنا رکھنے کی بات کہیں گئی ہے تو لہٰذا دونوں حدیثوں پر عمل ممکن ہے عام حالات میں پہلے گھٹنا رکھا جائے گا پھر ہاتھ رکھا جائے گا اور مجبوری یا معذوری کی حالت میں پہلے ہاتھ رکھیں گے پھر اس کے بعد گھٹنا رکھیں گے دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے